اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک تو مائی چینل میں ہوں آپ کی مزبان شانداز میں آپ کے لئے ایک بہت ہی دبردست اور بہت ہی افیکٹیو اور بہت ہی پاورفل وڈیو لے کے ہی ہوں بہت سارے لوگوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں اندیکو پورڈر سے جو ہے ڈائی کرنے کا طریقہ بتائیں بہت سارے لوگوں کو اس کا صحیح استعمال ہی نہیں بتا کہ اندیکو پورڈر کو ہم کس طرح سے استعمال میں لا کے اپنے بالوں کو اس سے کلر کر سکتے ہیں لوگ لگاتے تو ہیں لیکن ان کو اس کا صحیح لگانے کا طریقہ نہیں بتا اسی ویڈیو میں میں آپ کو اس کو بنانے کا بلکل پرفیکٹ اور زبادست طریقہ بتاؤں گے اور ساتھ ساتھ یہ بتاؤں گے کہ اس کو کس طرح سے لگانا ہے بہت سارے لوگوں کو اس کا صحیح استعمال بھی نہیں آتا تو چلیے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ اندیکو پورڈر کو ہم کس طرح سے بنائیں گے اور اس کے ساتھ ایک دوسری چیز اور ایڈ ہوتی ہے اور وہ کون سے چیز ہے یہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی تمام ویور سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھی بیل آئیکن پر بھی کلک ضرور کریں تو ناظرین سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنے بالوں کو اچھی طرح سے شیمپو کر لینا ہے شیمپو کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنے بالوں کو بالکل اچھے سے ڈرائے کر لینا ہے جب آپ کے بال ڈرائے ہو جائیں شیمپو کے بعد آپ نے اندیکو پورڈر لے لینا ہے اندیکو پورڈر لینے کے بعد آپ نے ساتھ میں سرسو کا آئل لینا ہے کیونکہ سرسو کا آئل سب سے بیسٹ ہے میرے خیال میں بالوں کے لیے یہ سب سے بیسٹ تیل مانا جاتا ہے میرے خیال میں یہ سب سے بیسٹ ہے آپ نے سرسو کا آئل لینا ہے آپ نے دونوں چیزوں کو ایکول مقتار میں لینا ہے مطلب ہم وزن مقتار میں آپ نے دونوں چیزوں کو لینا ہے اندیکو پورڈر کو بھی اور سچو کی آئل کو بھی آپ نے اس کو اچھی طرح سے دونوں چیزوں کو مکس کرنا ہے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کہ اس طرح سے مکس کرنا ہے جیسے ہم کلر کو مکس کرتے ہیں اور اس کو آپ نے زیادہ ٹھیک نہیں رکھنا بلکہ اس کو ٹھیک نہیں ہونے دینا بلکہ اگر آپ کو لگے کہ یہ ٹھیک ہے آپ نے اس کے اندر اور آئل آئٹ کر لینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے میکس کرنا ہے اچھی طرح سے میکس کرنے کے بعد آپ نے کوم لے لینا ہے کیا کرنا ہے کوم لے لینا ہے کوم کے اوپر برش کی مدد سے پہلے اندیکو پورڈر مطلب اس پیسٹ کو لگانا ہے اس کے بعد اپنے بالوں میں آپ نے اس کے کنگی کرنا ہے سکلپ کی اندر نہیں لگنے دینا صرف اوپر اوپر آپ نے اس طرح سے کنگی کرنا ہے کہ آپ کے یہ اوپر اوپر والے حصے میں مطلب بالوں میں لگ جائے اور جڑوں میں اسے بالکل بھی نہیں لگنے دینا اسی طرح سے آپ نے کوم کے اوپر بار بار پیسٹ لگا کہ اپنے بالوں میں کنگی کرتے جانا ہے اس سے آپ کے بالوں میں بہت ہی زبردست اور بہت ہی شاندار کلر آئے گا یہ بہت ہی افیکٹیو طریقہ ہے وہ بھی ویڈاوٹ کیمیکل تو میرے امید ہے کہ یہ سب کو بہت پسند آئے گا آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کس طرح کے اس کے ریزلٹ ملے ہیں کیونکہ میں یہ خود بھی گھر پہ یوز کرتی ہوں بہت ہی افیکٹیو ہے بہت ہی افیکٹیو ہے اور اس کا نہ ہی بالوں پر کوئی سائیڈ افیکٹ آتا ہے ناظرین اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا کیونکہ یہ تو بالکل فری ہے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا ملتی ہوں ایک اور نیکسٹ اور شاندار ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنی میزبان شانزہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ